اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام عقیدت کے پھول لے کر میں ہوں آپ کا مذبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والی ناظرین کو شہادت امام محمد باکر علیہ السلام کی موقع پر تازیت پیش کرتا ہوں اور اس سے پہلے جو پروگرام علماء کرام کا آپ دیکھ رہے تھے مجھے امید ہے بہت سا علم بہت سی معلومات آپ کو پاک امام کی حیات طیبہ سے ملی ہوگی اب آپ عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں منقوت پڑھ سکتے ہیں نوحہ مرسیہ حمد و نات عقیدت کے پھول پروگرام میں اور ٹیلی فون نمبر کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے ہوں گے آپ ہمارے سارے ضرور شامل ہوئے گا اور جب ہم جشن یا شہادت کا پروگرام کرتے ہیں تو عموماً ہمارا یہ کام ہونا چاہیے جس میں کہ جو ہم سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں اس کا بھی ایک بار پھر آیادہ کیا جائے اپنے آپ کا مواصبہ کیا جائے کہ آئمہ معصومین جو ہمیں سکھا کر گئے ہیں آیا ہم اس تمام کاموں کو اپنی زندگی پر بھی لاغو کر رہے ہیں یا نہیں ایک خوبصورت فرمان ہے جتنی دیر میں آپ کی کولزہ ہے میں ان کو پھر شامل کروں گا خوبصورت فرمان حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کا آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کسرت سے ذکر خدا کرنا روزہ نماز اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پڑوسیوں کے فقر و فاقہ میں دیکھ بھال کرنا لوگوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ کہنا ہے سبحان اللہ تو ہم جو تمام اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں آپ کے مطابق اور آپ کے خوبصورت فرمان کے مطابق یہ کوالٹیز جو ہیں وہ شیعوں میں ضرور ہونا چاہیے ایک تو وہ کسرت سے ذکر خدا کرتے رہے روزہ نماز کی مبندی ہو والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہو پڑوسیوں کے فقر و فاقہ میں دیکھ بھال کرتے ہو اور لوگوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ کہتے ہو تو یہ کوالٹیز ہیں ہم کتنا زیادہ کسرت سے ذکر خدا کرتے ہیں سب اپنے تائی اپنے اپنے انداز میں یہ چیک کر سکتے ہیں روزہ نماز ہم کتنا اعتبام کرتے ہیں ماہ رمضان میں ہم کتنی مشکتوں کو ہم نے برداشت کیا ہے بھوک اور پیاس کو کتنا سائے یہ ہم سب اپنے اپنے انداز میں جان سکتے ہیں اور نماز کے ہم کتنے پابند ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں اور اس کے علاوہ والدین کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے یہ تمام ہم اپنے تائی جان سکتے ہیں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں اور پڑوسیوں کے فقر و فاقہ میں دیکھ بال کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں پڑوسی ہے یہاں پر لکھا ہوا اس میں کوئی یہ نہیں لکھا کہ آپ کا ہم مسلک بندہ ہو یا اپنے جو بھی زبان بولنے والا وہ بندہ ہو پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کی اگر اردگرد رہنے والا اور عمیبا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چالیس گھر دائیں بائے کے وہ پڑوسیوں میں شمار ہوتے تو ہم تو بالکل جن کے ساتھ دیوار سے دیوار ملی ہے اب ایون ہم ان کا نام تک نہیں جانتے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے یا کچھ بھی ہو جائے وہاں پر خوشی ہے گمی ہے ہمیں کوئی ان سے سروکار نہیں ہوتے تو اسلام اور آئیم معصومین یہ دوسروں کی دیکھ بال اور خاص طور پر پڑوسیوں کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں برتاؤ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم ان تمام باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہ کہنا یہ بھی ایک حکم ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں شاید زیادہ تم نیگٹیو کرتے ہیں خیر یا ان کے بھلے کی بات وہ بہت ہی کم کرتے ہیں اور جب وہ سامنے نہ ہو پھر تو ہم بلکلی وارے نیارے کر دیتے ہیں تو اس پر مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کوالیٹیز ہمارے شیعوں کی ایک پہچان ہے تو اللہ کرے کہ یہ تمام کوالیٹیز ابھی زندگی جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ ہمیں شاید اسی وجہ سے ڈھیل دی گئی ہے ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ یہ کوالیٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کم سے کم ڈائریکشن جو ہماری ہونی چاہیے ان کوالیٹیز کو حاصل کرنے میں ان کی طرف ہم نے کب سے کم اپنے سفر کا آغاز ضرور کیا ہو پھر اگر جان چلی بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے لیکن ان تمام کوالیٹیز کے حصول کے لیے ڈائریکشن جو ہماری ہے وہ کئی اور ہے اور ہمارا سفر کسی اور طرف جا رہا ہو تو پھر شاید ہمیں معافی نہ ملے خدا نہ خاصتہ تو یہی ہونا چاہیے انسان مسلمان کوئی بھی مومن جو ہے اور خاص طور پر آج کل کے دور میں ہم سب گناہگار ہیں اپنے آپ کو کوئی بھی اتنا پرفیکٹ یا اقلے کل نہیں سمجھ سکتا لیکن شاید ہماری بخشش یا ہماری چھوٹ ہو جائے جب ہماری ڈائریکشن صحیح ہو جائے گی اور ہماری کوشش جو ہے اس کم سے کم اس کا آغاز ضرور ہو جائے گا تو یہ بات ہے ساتھی ساتھ اقوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ٹیلی فون نمبر بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی طبیعت ناساس تھی اس وجہ سے میں چاہروں کو میں کم پڑھوں اور آپ کو زیادہ زیادہ موقع دوں اور اقوال حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی جو بھی میرے پاس ہے آپ کے پاس بھی اقوال اگر ہیں تو آپ بھی ضرور آئیے ایک اور خوبصورت فرمان ہے حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اور پھیلاؤ علم حاصل کرنے کے بعد اور پھیلاؤ اس لیے کہ علم روکے رکھنے سے شیطان غالب ہو جاتا ہے تو جو بھی علم ہے جو بھی اچھی باتیں ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھنی وہ لوگوں تک پہنچانی ہے لیجئے پہلے کولر ہمارے ساتھ آ چکے ہیں اسلام علیکم کوئی بات نہیں آگے کی کول ڈراب ہوئی آپ ضرور اپنے اقیدت کا احضار کیجئے اور شہادت امام محمد باکر علیہ السلام کی مناسبت پر اگر آپ ان کا کوئی خوبصورت کول لانا چاہے یا نوہہ مرسیہ پڑھنا چاہے تو تب بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اسی کول کو دوبارہ دوراؤگا آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اور پھیلاؤ اس لیے کہ علم روکے رکھنے سے شیطان غالب ہو جاتا ہے تو علم روکہ رکھنا یہ کوئی بھی اچھی بات ہے یہ تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس کو آگے پھیلائیں اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کس طرح پھیلائیں یہ بھی ایک سوالیہ آگے نشان ہونا چاہیے کہ ہمارا طور طریقہ جو آگے علم پھیلانے کا ہے وہ ذرا بہتری انداز میں اور سہر انداز میں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بحث مباعثہ تو تقرار یہ وہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اچھی بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو پہلے تو ہم خود ہی یہ جیسے شیعوں کی پہچان مولا نے فرمائی ہے تو اگر یہ کوالیٹیز ہم میں آ جائیں تو پھر کسی کو بول کے تبلیغ کرنے کی ہمیں ضرورتی نہیں رہے گی ویسے ہی لوگ ہماری طرف کیشتے چلے آئیں گے جب ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بہتری انہوں گے دوسروں کے ساتھ لیندین جو ہے وہ بہتری انہوں گا کسی پڑوسی کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا فساد نہیں ہوگا کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوگا تو لوگ آہستہ آہستہ خود ہی وہ پوچھیں گے یا وہ ہماری طرح ہونے کی کوشش کریں گے تو یہ بہتری ہمارا عمل ہونا چاہیے اس زندگی میں حضرت محمد باقی علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت فرمان ہے کہ ایک عالم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے سبحان اللہ ایک عالم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو ستر ہزار عابدوں سے بہتر ہے تو عالم جو بھی علم رکھنے والا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو پہلے فرمان میں ہے جیسے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے پھیلاؤ یعنی جس نے علم حاصل کر لیا یعنی جو عالم بن گیا اس کا کام ہے کہ وہ اپنے علم کو اور بھی آگے پھیلائے اور جس اگر پھیلانے کے بعد پھر لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں تو ستر ہزار عابدوں سے اسے بہتر قرار دیا ہے تو کتنی خوش نصیبی ہے کتنا ایک بڑا مقام ہے علم اکرام کے لیے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ایک کولر ہے مہاں ساتھ اسلام علیکم والاکم سلام فروغ بھائی آئیلی مدد جی مولا علی مدد محترم عدمر شاہ صاحب جی جی فروغ بھائی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک جی جی بزا یہ نظر آرہا ہے اور میں سب سے پہلے تو امام باکر لہ اسلام کی شہادت پر تذیب پیش کروں گا جزا کرنا سب مومنین کو اور آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ جلد آپ کو صحیح کیا کریں فروغ بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی بسم اللہ انوہ شاہ صاحب بہت شکریہ بسم اللہ اللہ حبہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی جنت بنا دیا ہے کربلا کو خون خسین میں جنت بنا دیا ہے کربلا کو خون خسین میں جس مقام پر انبیاء رک گئے وہ کر دکھایا خسین میں جنت بنا دیا ہے کربلا کو خون خسین میں جس مقام پر انبیاء بھی رک گئے وہ کر دکھایا خسین میں سب کچھ قربان کر کے دینِ اسلام پر سب کچھ قربان کر کر دینِ اسلام پر خدا کو اپنا بنا لیا خسین میں اور انسانیت کی راہ پر چلنا سکھا گئے خسین انسانیت کی راہ پر چلنا سکھا گئے خسین چراغ چراغ گل کر کر حق کا راستہ دکھا گئے خسین اور جن کے ارادوں کو بدل نہ سکا یزید کا ظلم و ستم اور جن کے ارادوں کو بدل نہ سکا یزید کا ظلم و ستم اسلام کی حیات میں شمہ جلا گئے خسین اور جیتی نہیں یزید یہ بند پانی کر کے آلے رسول کا روپہ ہی تنیئے اور جیتی نہیں یزید یہ بند پانی کر کے آلے رسول کا افسوس رہا عباس اور مسلم سکینہ کی پیاد کا رکھتے ہیں ہم جب قدم کربلا کی زمین پر اور رکھتے ہیں جب قدم ہم کربلا کی زمین پر دور ہی سے ہمیں نظر آتا ہے علم عباس کا راہر میں مل گئی ہے منزل ہمیں اسی جہان میں اور مل گئی ہے منزل ہمیں اسی جہان میں جائلی مدد کہہ کے گزریں گے پل سرہاں سے اور گزرے گی جب سواری حضور سرور کائنات کی اور گزرے گی جب سواری حضور سرور کائنات کی آنکھوں میں عشق ہوں گے غمی حسین کے سراغی سروبائی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ آپ کو سیب دے جلدی الہی آمین جزاک اللہ نور شاہ صاحب ناروے سے آپ شامل ہوئے اور اپنا حدیع قیدت پیش کیا ہے دعائیں دی ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے ناظرین خصوصی پروگرام عقیدت کے پھول جاری ہے شہادت امام محمد باقی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں اور حدیع قیدت پیش کر سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام فارغ بھائی آپ کو سارے مومنین کو بہت دعا سلام ہمارے مولا امام محمد باقید کے شہادت پر ہم ان کو پورسہ پیش کرتے ہیں میں ایک دعا پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارے محمد باقید کے شہادت پیش کر سکتے ہیں کرے کیسے تجھو پر وہ اپنی رحیمی عطا کیسے ہو تجھو کو شان کریمی جو ہے فاطمہ خود دعا مصطفی کی اسے چھوڑ کر تو دعا مانگتا ہے کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بینا مانگتا ہے جہاں پر خدا ہے وہی مصطفی ہے جہاں مصطفی ہے وہی مرتضی ہے علی کے بینا تو نبی نہ ملے گا علی کے بینا تو خدا مانگتا ہے کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بینا مرتضی کے تو کیا مانگتا ہے وفا کو سکھایا سلیقہ وفا کا صدق جس نے بخشا جہاں کو حیاء کا ملے تجھ کو کیسے حیاء بھی وفا بھی علم چھوڑ کر تو وفا مانگتا ہے کرم مانگتا ہے حطا مانگتا ہے بینا مرتضی کے تو کیا مانگتا ہے یہ جنت کے مالک یہ کاؤسر کے مالک یہ دینِ نبی کے یہ ممبر کے مالک بینا پنجتن کے دعا تو جو مانگے دعا وہ نہیں تو قضا مانگتا ہے الہی یہ کیسا کرا وقت آیا وہ جس نے زمانے کو پردہ سکھایا وہ غیرت کا رب ہے جو بے غیرتوں میں بڑا موڑ پر پسردہ آنگتا ہے وہ گر سے چلاتا تو کڑی جوان کا وہ بازار پہنچا جوان پھر کہا تھا وہ ہے ساتھ جس کے یہ مہیں یہ بہنیں وہ مرنے کی ہر پل دعا مانگتا ہے کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے بینا مرتضی تک تک مانگتا ہے ملکشد کے اجتماع سے دعا دعا مرحبت محمد جزاک اللہ بہت شکریہ مہترم طیب علی چنگزی صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے دعا پیش کی خوبصورت انداز میں اور جتنی دیر میں اگلے کولر آئے ہیں ایک اور فرمان ہے عزت امام محمد باقر علیہ السلام کا اور بہترین فرمان اور جیسے ہم اپنے کام کو یا جو بھی عمل کر لیں بہت زیادہ سمجھتے ہیں روزے رکھ لیے تو سب سے زیادہ متقی بننے کو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب زیادہ متقی پریزگار اور کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں نقصان والی ہیں اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا اس پر بات کرتے ہیں کولر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے ساتھ کون کہاں سے جی میں لگتر سب سے بات کر دیوں اور میری ماں کب سے ٹرائی کر دی دونیشن کے لیے لیکن ریسرچن میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو کیا ریسرچن میں کوئی ہے یا ٹیکنکلی کوئی پرابرم ہے کریں تو ابھی بھائی آپ سے آپ کا نمبر لے سکتے ہیں آپ ہولڈ کر سکتی ہیں ابھی آپ ہولڈ کریں تو ہمارے بھائی کنٹور روم میں آپ کا نمبر لے لیں گے بہت شکریہ ماشاءاللہ تو ناظرین یہ اچھی بات ہے کہ جس وجہ سے یہ ہدایت ٹی وی جو کرائیسس تھے اس سے شکر ہے کہ نکلا ہے اور پھر جو چودہ پاؤنڈ والی ہماری کیمپین ہے جب تک وہ پوری نہیں ہوگی اس طرح کے حالات پیدا ہوتے رہیں گے ایک بار حگامی اپیل کی امرجنسی اپیل کی آپ نے ستائیس ہٹا اٹھائیس ہزار پاؤنڈ جمع کیے ماشاءاللہ تو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن یہ جو چودہ پاؤنڈ والی ہماری کیمپین ہے اس میں ضرور آپ شامل ہوتے رہیں تاکہ یہ اس طرح کے حالات دوبارہ پیدا نہ ہو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جو بابر عباس ماشاءاللہ بیٹا ایک نوحہ پڑھنا ضرور پڑھئے اللہ محمد 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 ساض nav ہائے صادت نے再 دہر می کیا کیا دیکھا ہائے صادت میں再 دہر می کیا کیا دیکھا ہائے صادات نے再 دہر می کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو صدا کون ہی روتا دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا جس گھر آنے نے صدا لوگوں کو خوشیاں باتی جس گھر آنے نے صدا لوگوں کو خوشیاں باتی ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا وہ محمد کی جو رحمت زمانے کے لیے وہ محمد کی جو رحمت زمانے کے لیے ان کی نالین کو بھی کون میں ڈوبا دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا روٹیاں مانگ کی جس در سے پرشتے جائے روٹیاں مانگ کی جس در سے پرشتے جائے عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا وہ تکی ہو کے نکی موسی قازم یا رضا سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا پشت پہ جس کو بٹھا تیتھے رسول اکرم پشت پہ جس کو بٹھا تیتھے رسول اکرم اس نوا سے ہی کاسر برسر نیزہ دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا جس کے بازو تیرے دا زینب کبرا کے لیے جس کے بازو تیرے دا زینب کبرا کے لیے کیس بی بی نے اسے بازو برگا دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا سبز گمبد کے قریب مہتد زہرا ہے مگر باپ نے بیٹے کی تے بط پہ نہ سایا دیکھا ہائے صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو صدا انہی روتا دیکھا اپنی آنکھوں کو صدا تنس دہر میں کیا کیا دیکھا سبز گمبد کے قریب مہتد زینب کبرا کے لیے بہت شکریہ بیٹا پرور ہیمٹنز سے آپ شامل ہوئے نوحہ پیش کیا ناظرین پرگرام عقیدت کے پھول جاری ہے اب وقت تو اچھا رہا ہے چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں بہت شکریہ